اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ یہ ایک بھئی کا سوال ہے کہ یہ جو موجودہ سرابی صورتحال ہے کیا اسے اللہ تعالیٰ کا عذاب کہا جا سکتا ہے یا اس کو ہم حکمرانوں کی نا اہلی کہیں گے کہ جیسے بالخصوص انجینئر مرزا کہہ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف حکمرانوں کی نا اہلی ہے یہ عذاب نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دیگر ممالک میں ڈیم بنے ہوئے ہیں بارشوں کا پانی ان میں چلا جاتا ہے اور نقصانات نہیں ہوتے تو یہ خالصتاً حکمرانوں کی نا اہلی ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیشتر مقامات پہ سابقہ امتوں کا تذکرہ کیا ہے فَكُلْنَ أَخَذْنَا بِذَمْبِهِ ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی بدولت پکڑ لیا کسی کو غرق کیا کسی کے لئے زمین پھٹی کسی پہ آسمان سے چیخ نازل ہوئی کسی پہ تندو تیز ہوائیں چلیں اور کسی پہ آسمان سے پتھر برسائے گئے اور اس جگہوں پہ ان مقامات پہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اِنَّ فِي دَلِكَ لَعِبْرَ اس میں ایک سبق ہے اور وہ سبق کیا ہے کہ آنے والی قومیں بھی اگر اسی طرح گناہوں میں مبتلا ہوں گی تو ان کا بھی یہی حشر ہوگا ان آیات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی بہت بڑی تباہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خالی نہیں ہے اس کو صرف اور صرف حکمرانوں کی نہ اہلی کہہ کے نہیں ٹالا جا سکتا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زہر الفساد وفی البرر والبحر بِمَا قَسَ بَتَعِدِ النَّاسِ سمندروں میں تو یعنی خوشکیوں میں توفان اور فساد لوگوں کی بدعملی کی وجہ سے بپا ہو جاتا ہے اب صحفظر ہے وہاں شرق کے اڈے ہیں اللہ معاف فرمائے ہم ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مسئیبت سے نجات دے ان کے جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے بیماروں کو شفائے کامل آجلہ دیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے لیکن جہاں کھلم کھلا شرق ہوتا ہو ہزاروں درباروں لوگ تواف کرتے ہوں اور حج بیعت اللہ کی طرف اب جیسے سیون شریف کی طرف پانی اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اس کو بچانے کے لیے بقیدہ کٹ لگائے جا رہے ہیں اور عبادیوں کو ڈبویا جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشاندہی کرتی ہیں اتنی بڑی تباہی اتنا جانی نقصان اتنے گھر مدم ہو گئے اور اتنا کچھ ہو گیا اور ہم صرف یہ کہہ کے چپ ہو جائیں کہ حکمرانوں کی نا اہلی ہیں پھر جو زلزلہ آیا تھا اور کشمیر میں زلزلے نے تباہی مچا دی تھی وہ کس کی نا اہلی تھی اور اس طرح کی ہزاروں مثالیں قرآن و سنت میں موجود ہیں حکمرانوں کی نا اہلی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈیم بنا ہوتا اسباب اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ہم گھر بناتے ہیں ہمیں توفان اور بارش سے بچاتا ہے تقیقم الحر والبعث گرمی سے بچاتا ہے اسباب اختیار کرنے کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ شریعت اسباب اختیار کرنے کا کہتی ہے لیکن اس کا یہ قطن مطلب نہیں ہے کہ اگر ڈیم ہوتے تو کیا شوٹی ہے کہ نقصان نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مقابلہ کون کر سکتا ہے تو اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ صرف ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل سے کم علمی کی طرف اشارہ ہے اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دینی مسائل کے لیے آج کل لوگ سوشل میڈیا پر دین سیکھ رہے ہیں کوئی مرزا صاحب سے سیکھ رہا ہے کوئی اس طرح کے دیگر جدید قسم کے لوگوں سے تو ایسے لوگوں سے دین اور دین کی باتیں نہیں سیکھنی چاہیں جیسے ابن سیرین رائے مولا کہا کرتے تھے انہاز العلم دینن فانذروا امن تاخذون دینکم یہ علم دین ہے اور دیکھو کس سے سیکھ رہے ہو اس سے دین سیکھیں جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند موجود ہے آپ نے فرمایا تھا تاخذون منی ویخذ منکم اے صحابہ تم مجھ سے دین سیکھ رہے ہو پھر تم سے سیکھنے والے ہوں گے پھر ان سے سیکھنے والے ہوں گے یعنی جس بندے کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند موجود ہے اس سے دین سیکھ لیں اور جس نے صرف کتابیں پڑھی ہیں تو علماء کہتے تھے ایسے وراکین اور کتابین ان سے علم نہیں لیا جائے گا لا تؤخذ العلم بصحفی صرف ریجسٹر اور کتابیں پڑھنے والا اور اوپر سے دیکھ کے عالم بننے والا جس کو عربی بھی پڑھنا نہ آتی ہو اور عربی کے اسلوب سے واقف نہ ہو اس کو کیا علم ہے شریعت کی حکمتیں کیا ہیں مطلق و مقید عام خاص اور پتہ نہیں کیا مجمل و مفسر ظاہر تعویل پتہ نہیں کتنی کتنی گہری باسے ہو جاتی ہیں اور پھر شریعت کے مقاسد ہیں شریعت کی حکمتیں ہیں تو وہ بچارہ ان چیزوں کو کیا جانتا ہے تو اس لئے ہم یہی کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ہی شکل ہے قوم کو اجتماعی طور پر معافی مانگنی چاہئے اب قوم یونس نے معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ نے عذاب ہٹا دیا اور اللہ کہتے ہیں لوگ کیوں قوم یونس کی طرح نہیں ہو جاتے ہم نے عذاب ہٹا دیئے تو لوگ اللہ کے سامنے گریں گریہ زاری کریں توبہ کریں تو اللہ رب العزت آسانی فرما دیں گے اللہ حالہ مستوام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی